نمشکر بھائیو کیسے ہیں امید کرتا ہوں اچھے ہوں گے اور دعا کرتا ہوں کہ گھر پریبار بھی اچھے ہی ہو آپ کا فیر سے سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل کبوتر واجی کے گپتراز میں بھائیو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ٹاپک ہے کہ ایک جوڑا اچھا کیسے لگائیں تو بھائیو سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں یہ میں ابھی ایک سیریز تیار کروں گا مگر یہ سیریز تب تیار ہوگی جب آپ کی ہی مرجی ہوگی برنہ میں اس ٹاپک کے اوپر ویڈیو نہیں ہمنا ہوں گا کیونکہ مجھے کافی بھائیوں کے کمنٹ آئے ہیں اور ایک اہت گروپ پہ ہے جن کے ان کے ساتھ کوئی زیادہ نہیں بیس بندے جڑے ہوئے ہیں وہ گروپ مجھے لگا تار وارس ایپ پہ میسج کہہ رہا ہے کہ بھائی جی آپ ایک ایسیا ٹاپک تیار کرے ہیں کہ کبوتے سے اچھے جوڑا لگانے کے اوپر جو ہم اپنے گر گر میں نسل تیار کر سکے جیسے کی آپ کراسکنگ جوڑے کے بارے میں لگا لو کہ آپ ہمیں بتائیں کہ کون سی نسل کو کون سی نسل کے ساتھ کراس کرنا چاہیے جس کا ہمیں ہنڈر پرسنٹ ریجلٹ ملے گا اور ہمیں بریڈر جوڑے کے بارے میں بتائیں کہ بریڈر جوڑا کیسے کہتے ہیں اس کی پہچان کیا ہوتی ہے اور اسے کیسے لگایا جاتا ہے تو بھائیوں کا کہنا یہ بھی ہے کہ بھائی جب تک ہمارے پاس اچھی نسل نہیں ہوگی تو تب تک ہم بازی وغیرہ نہیں لگا سکتے ہم بازی وغیرہ نہیں جیت سکتے کیونکہ جسے انسان کے پاس اپنے پاس ہی اچھا جوڑا لگا ہو اچھی نسل گھر میں ہو تو اسی کے اوپر نقصے بغیرہ لگتے ہیں آپ نے نقصوں کے اوپر تو کافی کافی زیادہ بیڈیو بنا چکے ہیں آپ کی بیڈیو بہت ہی اچھی ہوتی ہے مگر ان نقصوں کے لائک کے لیے ہمارے شد کے اوپر کم سے کم اچھی نسل کے کبوتر تو چاہیے وہی ہے کبوتر ہیں گدے جیسے اور نقصے ہیں گوڑے جیسے ان دونوں کو جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں تو یہ نقصے کامجاب نہیں ہوتے اس سے کبوتر جہاں تو باغ جاتے ہیں یہاں تو کبوتر اڑتے ہی نہیں تو آپ کا اس سے آپ کی بھی بدنامی ہو رہی ہے بھائیو کی آپ کے نقصے کام نہیں کر رہے ہیں تو آپ پلیس ایک کام کریں بہت ہی اچھے جوڑے کی اور کراسنگ کے اوپر آپ ہمیں کچھ بتائیں اور اس کی اوپر ایک سیریز تیار کریں میں نے سوچا چلو ان بھائیوں کی بات کو لے کر ایک میں چھوٹے سی ویڈیو بناتا ہوں اس میں میں آپ بھائیوں کی بھی رائے لوں گا جو میرے ساتھ میرے بھائی اس کینل کے ساتھ جڑے ہیں کہ ان کی کیا رائے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس سیریز کو آگے لے کر آئیں تو پلیس آپ ایک کام کریں جو مجھے آپ کمنٹ کرتے ہیں تو ان کمنٹوں میں صرف آپ نے جہی کرنا ہے کہ کمنٹ کرنا ہے کہ ہمیں جوڑے والی سیریز چاہیے یا کچھ بھی لگا لو گئی اس کے اوپر آپ نے کمنٹ کرنا ہے اس بیڈیو میں بھائیوں میری آپ کے ہاتھ جوڑ کے یہ بنتی ہے کہ اس بیڈیو پر آپ کمنٹ جو بھی کریں اس جوڑے کے اوپر کریں ہاں جہاں نامے کریں ٹھیک ہے تو آپ یہ نائس بیڈیو دوسری بیڈیو کچھ بھی کرنا وہ بات کرتے ہیں صرف ہاں جہاں نامے آپ نے جواب دینا ہے کہ آپ ہاں جیسے کر سکتے ہیں نوز کر سکتے ہیں میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ کو بیڈیو چاہیے یا نہیں جتنے بندوں کی زیادہ کونٹیٹی بڑھے گی اس کمنٹ کے اوپر میں بیسہ ہی بھائیوں تیار کروں میرا بیڈیو ڈالنے کا فائدہ تب ہی ہوتا ہے جب آپ لوگوں کو پسند آئے اگر آپ لوگوں کو ہماری بیڈیو پسند نہیں آئے گی تو میری بیڈیو ڈالنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس لئے میری بھائیوں سے بار بار یہی ریکویسٹ آئے ہیں کہ آپ اس بیڈیو پر کمنٹ جرور کریں لائک چاہے نہ کریں لائک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بھائیوں آپ کو خالی صرف کمنٹ کرنا ہے اور ضرور کرنا ہے مجھے خالی اتنا پتہ چلنا چاہیے کتنے بھائی جو چاہتے ہیں کہ ان جوڑوں کی سیریز کے اوپر اچھی نسل کے اوپر ویڈیو بننے چاہیے بات تو ان کی بھائیوں بہت صحیح ہے اس سے پہلے جو بھائی میرے چینل پر نئے جڑے ہیں جنہیں بھائیوں نے میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس اس چینل کو سسکرائب کریں شیئر لائک اور کمالی جرور کریں بھائیوں تو بھائیوں میں ان بھائیوں کے ٹاپک میں کچھ بتا دیتا ہوں انہوں نے ٹاپک پر میسیز پر ٹاپک بھی لگائے ہیں کیے ہوئے ہیں کبوتر کی بھگل کیسے ہونا چاہیے کبوتر کے تین لاش بھالے پنک کیسے ہونا چاہیے اور کبوتر کا ہڈی جوڑ کیسا ہونا چاہیے کبوتر کی ٹیل کیسے ہونا چاہیے اور جوڑا لگاتے سمیں ہمیں کون کون سی ایسی چیزیں دیکھنی ہوتی ہے جس میں ہم کمپیریزن کر سکے جہاں ہم کراس کر سکے تو میں سے میں بھائیوں کو یہی ایک بات بتاتا ہوں چاہے آپ بریڈر جوڑا لگائے چاہے آپ اڑان بھالا جوڑا لگائیں جو کبوتر کے اندر کبالٹی ہوتی ہیں وہ تو آپ کو دیکھنے پڑے گی مگر بریڈر کبوتر کی لگ کبالٹی ہوتی ہے سٹیکچر بغیرہ لگ ہوتا ہے اور فلائنگ کبوتر کا لگ ہوتا ہے بھائیوں ٹھیک ہے تو جو بریڈر کبوتر ہوتا ہے جوڑے جب آپ آپس میں لگائیں گے اس میں ہنڈر پرسنٹ جو آپ کے بچے شام شام تک کبوتر کے بچے شام شام تک اڑتے ہیں تو بھائی کا بھائیو یہ کوچن بہت ہی جیدہ مجھے تو بہت جیدہ پسند آیا جب تک آپ کے پاس نسل گھر میں نہیں ہوگی تو آپ بھائیو نہ تو باجیوں میں حصہ لے سکتے ہیں اور نہ ہی آپ یہ والے نقصے جو میں بتاتا ہوں وہ ٹرائی کر سکتے ہیں بھائیو ایک بھائی ہے ہمارے کشمیر میں ابھی بھی ان کی بازی چل رہی ہے اس وقت ٹائم ہو گیا پانچ بچ کے پچاس منٹ ابھی بھی ان کے پانچ کبوتر اوپر ہیں صبح پانچ بجے کے اڑائے ہوئے کبوتر ہیں بھائیو یہ ٹھیک ہے تو یہ دیکھئے یہ مہینہ کون سا چل رہا ہے جولائی چل رہا ہے بھائیو ٹھیک ہے اس میں بھی کبوتر یہ اب جو آشا ہے کیونکہ ان کی جو لازٹ ٹائمنگ رہ گئی ہے ایک گھنٹہ ٹھیک ہے ابھی میرا پہلے دس منٹ پہلے ان کے ساتھ بات ہوئی کبوتر ابھی دکھنا سٹارٹ ہوئے ہیں تو یہ ایسے تھوڑے سے اگر کبوتر نیچے آگے تو سات بجے لازٹ ان کی وہ ہے ٹائمنگ ہے اس کے بعد ان کی ٹائمنگ کٹ ہو جائیں گی اگر کبوتر سات بجے یہ دکھنا سٹارٹ ہو جائیں گے تو پھر ان کی یہ گھنٹہ ٹائمنگ اور بڑھ جائے گی اگر یہ آٹ بجے بھی دکھنا سٹارٹ ہوئے تو پھر ان کی نووے تک لازٹ ٹائمنگ ہو جائے گی بھائیو تو ایسا میرا کہنے کا مطلب یہ بتا رہا تھا کہ کبوتر اڑتا ہے بھائیو بارہ بارہ گھنٹے چودہ چودہ گھنٹے کبوتر اڑتا ہے بشرت ہے آپ کے پاس گھر میں وہ نسل ہونے چاہیے کئی لوگ کہتے ہیں آپ کے پاس بہت بہت اچھی نسل ہوتی ہیں مگر آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ بریٹر جوڑا ہے تو جہاں جے اڑان والا کبوتر ہے یہ کبوتر ہے ساری تو جو اڑان والا کبوتر آتا ہے اس کا کام ہوتا ہے اڑنا جو بریٹر کبوتر ہوتا ہے بہت کم ایسے کبوتر ہوتے ہیں جو بریٹر اڑتے بھی ہیں بریٹر کبوتر اڑتے بھی ہیں اور اپنے بچے اڑاتے بھی ہیں جاتر کیا ہوتا ہے بریٹر کبوتر ہوتا ہے بھائیو وہ کبوتر بچے ہنڈر پرسنٹ اڑاتا ہے مگر اپنی اس کی اڑان کام ہوتی ہے کیونکہ اس کا کام ہوتا ہے بچوں کو اڑانا مر جو کہ اڑنے والے کبوتر جو بریٹر نہیں ہوگا وہ اپنا بچہ کبھی نہیں اڑھائے گا چاہے وہ خود کو شام شام تک بھی اڑتا ہو میں اس ویڈیو میں آپ کو یہ چھوٹا سا اوزار رہے ہیں اس لئے دے رہا ہوں کیونکہ آپ کے پاس ایسے بہت سارے وریڈر کبوتروں ہوں گے جن کو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ بیکار کبوتر ہے بھائیو آپ بیکار کبوتر نہ سمجھے ان کبوتروں سے ہی آپ کے گھر میں میں ایک بڑیہ نسل بنانا آپ کو بتا دوں گا کیسے بناتے ہیں کہتے نہیں اس لئے بھائیوں کو میں یہ کہتا ہوں بار بار بھائیو اس ویڈیو کو منٹی جرور کریں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی فیر ملیں گے آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی